بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے فادر جنگلن فیاس حسین چشتی نظامی ہے انہوں نے دروشف کی کتاب نظر کرم لکھی تھی اس کتاب میں جو ایک دروشف بیان کیا گیا ہے جس کے پہلے بہت سے میں نے واقعات بھی بیان کیا تھے اس کا نام ہے درود نظر کرم وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یا رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کرم مجھ پر آپ اپنا نام لے سکتے ہیں ایون آپ اگر بیمار ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظر کرم میری بیماری پر میرے کرزہ اترنے پر یا میرے اس مسئلے پر تو اس دروشف سے متعلق بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک واقعہ شیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک فیملی فرنڈز تھے ان کی ماشاء اللہ تین بیٹھیاں تھی تو ایک دن وہ خاتون کافی پریشانی کے عالم میں میرے فادہ سے ملنے کے لئے آئیں اور انہوں نے کہا کہ بہت پریشان تھی آنکھوں میں آسو تھے لگ رہا تھا کہ بہت دکھی ہیں وہ تو انہوں نے کہا کہ تین سال سے میری بیٹی کی منگنی ہوئی اور آدمی میں لڑکا کیپٹن ہے بہت اچھے ہمارے تعلقات ہیں لڑکے کی والدہ امریکہ گئی ہوئی ہے بہرحال جب بھی وہ آتی ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اتنے سال یعنی کہ ہو رہا ہے ٹائم گزرتا جا رہا ہے منگنی کا میری باقی چھوٹی بیٹھی ہیں وہ بھی بڑی ہو رہی ہیں مجھے ان کی شادی کرنی ہے لیکن چاہتی ہوں کہ پہلے بڑی کی شادی ہو تو ہر بار ہی وہ خاتون ٹال دیا کرتی تھی اور کہتی ہیں کہ تین سال بعد بھی جب ان خاتون سے بات کی جو لڑکے کی والدہ تھی تو انہوں نے رہا دھمکی سیل گئی اور کہا کہ بھئی ہم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے آپ نے منگنی توڑ دیں بیش بہرحال کہتی ہیں کہ رشتہ ختم کر دیا گیا اور رشتہ ختم ہونے کے کوئی دس بارہ دن کے بعد جس لڑکی سے ان کی جو بیٹی جس سے منگنی ہوئی تھی ایک دن وہ گھر پر اکیلی تھی تو اس کو اس کی دوست نے بلایا کہ تم باہر آؤ اب جو جس سے منگنی ہوئی تھی وہ لوگ انہوں کا گھر گلی میں سامنے ہی تھا لڑکی والوں کے گھر کے سامنے بہرحال یہ جو ان خاتون کی بیٹی ہے جب وہ باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہیں کہ سامنے وہ لڑکا اپنی نئی نویلی دولن کو لے کے کھڑا ہوا تھا اور بیسک کے لیے اس نے یہ جو لڑکی تھی اس کو اس کی دوست کے ذریعے بلوایا تو صرف چڑھانے کے لیے یا آپ کہہ لیں دل دکھانے کے لیے کیونکہ بہت نیچ قسم کی حرکت ہے سن کے بڑا عجیب سے لگتا ہے کہ ایک طرف آپ نے اسی لڑکی سے جس سے منگنی تین سال رہی اس سے اس بات پہ انکار کر دیا کہ ہم نے شادی جلدی نہیں کرنی اور پھر دس دن بعد آپ نئی نویلی دولن بھی لے آئیں اور چڑھانے کے لیے اس کو خاص حرکے باہر بھی بلوائیں بہرحال یہ خاتون کہتی ہے کہ جب میں شام کو گھر آئی تو میری بیٹی نے مجھے برا واقعہ سنایا میں کافی دکھی ہوئی یہ واقعہ سن کے اور بہت سمجھ نہ آئے کہ کیا کیا جائے کیونکہ جو فیملی تھی جیسا پتایا کہ ان کے بڑوں سے بھی کافی خاندانی تعلقات تھے بہرحال خاتون کافی رو رہی تھی اور میخمہ جو مائے ہیں وہ سمجھ سکتی ہے اس بات کو تو انہیں پھر میرے والد نے کہا کہ آپ یہ کاغذ پینسل لیں اور یہ لکھیں اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اسی طرح انام لیں اور میرے والد کہتے ہیں کہ بس اس وقت ایک عالم تھا تو میرے والد نے ان کو کہا کہ یہ لڑکا جس نے منگنی توڑی ہے یہ کیپٹن ہے آپ دیکھیں گا آپ کی بیٹی کے لیے آرمی سے ہی میجر کا رشتہ آئے گا بہرحال کہتے ہیں میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ تین دن بعد میں ایسی ان کے گھر گیا ان سے پوچھا کہ اچھا آپ یہ دروش پڑھ رہی ہیں نظر کرنے والا تو انہیں نے کہا کہ بس عجیب سی حالت ہے میں پڑھ رہی ہوں لیکن ہوتا یہ کہ جب بھی میں یہ پڑھنا شروع کرتی ہوں کہ یا رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم تو میری آنکھوں سے آسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور میری رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں مشکل سے ستر یا اسی مرتبہ روزانہ یہ پڑھ پاتی ہوں بہرحال میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ اس کو پڑھتی رہیں اور آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ نظر کرم ہوگی آپ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کچھ دن بعد یہ خبر ملتی ہے ماشاءاللہ وہ خاتم بڑی خوش تھی کہ ملتان سے زمیدار فیملی ہے اور ان کا لڑکا میجر ہے اور ان کا رشتہ ان کے لئے آتا ہے اور کچھ عرصے میں آنان فانہ شادی ہو جاتی ہے اور یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ عرصے بعد لڑکے کی مزید پروموشن بھی ہو گئی اب آپ دیکھیں اس قصے کو سنیں اس میں کیا ہے دکھی دل سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک درود شریف پیش کیا گیا ریکویسٹ پیش کی گئی تو کس طرح نظر کرم ہوتی ہے حالانکہ وہ خاتون کوئی ہزاروں کی تعداد نہیں پڑھ پا رہی تھی روزانہ آپ نے سنا کے وہ کہتی ہے کہ جب بھی میں پڑھنا سٹارٹ کرتی ہوں جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتی ہوں میری آنکھوں سے آنسوں شروع ہو جاتے ہیں ہچکی بن جاتی ہے میری رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو مشکل سے ستر یا اسی مرتبہ وہ روزانہ پڑھ پاتی تھی اسی طرح مجھے ایک اور خاتون کا واقعہ جو بھی کچھ عرصہ پہلے ہی ہوا کافی دکھ میں تھی تکلیف میں تھی انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی دروشف پتائے ہیں میں نے کہا یہ ایک دروشف ایسا ہے کہ جس کو بھی پتایا گیا ہے ہمیشہ اس کی سنی گئی ہے تو آپ یہ پڑھ کے دیکھ لیں اور مجھے یاد ہے ان خاتون نے بتایا کہ انہیں نے ہارڈلی میکھ میں ایک رات اس دروشف میں نظر کرم والا اس کو پڑھا اور وہ کہتی ہیں کہ میں انتہا کی تکلیف میں تھی بس روتی جا رہی تھی اور یہ پڑھتی جا رہی تھی جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یا رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرا مجھ پر میں بہت تکلیف میں ہوں اور وہ کہتی ہیں کہ میں تھوڑی دیر میں نے یہ پڑھا اور کچھ دیر بعد ہی جیسے میرے دل کو سکون سا مل گیا اور ایک تسکین سی عطا ہوئی میرے دل کو اور کہتی ہیں اگلے دن ہی میرے مسئلہ کا حل سامنے آ گیا تو الحمدللہ یہ دروشف جو ہے اس کو بہت دفعہ جو ہے وہ میں نے پوسٹ میں بھی لگایا ہے بہت آسان سا ہے یا رحمت اللہ علیہ وسلم نظر کرم مجھ پر یا میرے مسئلے پر کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور بہت آزمودہ دروشف ہے میرا نہیں خیال کہ آج تک کبھی کسی نے مجھے کہا ہو کہ اس نے یہ دروشف پڑھا ہے اور اس میں نظر کرم نہیں ہوئی اس کو جواب نہیں ملا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذلحج کے جو دن سٹارٹ ہوئے ان میں بہت سارا دروشف پڑھنے کی توفیق ادا کریں حافظ صاحب کی ویڈیو بھی آپ نے سنی ہوگی اس میں بھی نے نکاح کے اس میں بہت سارا دروشف پڑھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا آخرت دونوں جہاں میں قربت اور محبت خاص اتا کریں آمین سو مآمین السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ